سمات میں آدھے گھنٹی کی تاخیر دو صبحوں میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق از خود نوٹس کی سمات کچھ دیر بعد ہوگی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں نور اکنی بینڈ سنوائی کرے گا نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے دو ججس کی بینڈ سے الہدگی کی درخواست دائر کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر ہنگامہ آرائی کا کیس عمران خان کی سمات جوڈیشل کمپلیکس منتقل کرنے کی درخواست مسترد مدعی کی زمانت خارج کرنے اور پیم سے تیبی موینے کی استعداد بھی رد پیش ہونے کی یقین دہانی پر عمران خان کی عبوری زمانت میں کل تک کی توسی ریمارکس دیئے ہمارے پاس اختیار نہیں کہ ایک کوٹ سے اٹھ کر خود دوسری میں بیٹھ جائیں اداروں کے خلاف اخصانک الزام لیفٹینین جنور ریٹائرڈ امجر شویف گرفتار اسلامباد کے تھانہ رمنا میں مجسٹریٹ کی مدعیت میں مقدمہ درج ایف آئی آر کے مطابق امجر شویف نے سوچی سمچی سازش کے تحر سرکاری ملازمین کو فرائز کی انجام دہی سے روکنے کے لیے اکسایا حکومت اور حضب اختلاف میں نفرت اور اشتیال انگیسی پیدا کرنے کی کوشش کی پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا شاہینوں کا تو رہ امتیاز آپریشن سویف ریٹارٹ کو چار سال مکمل زلط آمیز شکست بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا ستائیس فروری مکار دشمن کے دانت کھٹے کرنے اور ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کا دن شاہینوں نے دو بھارتی تیاروں کو زمین بوس کیا پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا چائے پلائی پھر ان پسندی کا ثبوت دے کر رہا کر دیا بھارت نے پلواما فالس فلیگ آپریشن کے بعد بزدلانہ حملے کی کوشش کی بھارت کو خوش فہمی میں بھرپور جواب کا سامنا کرنا پڑا اسکری قیادت کا آپریشن سویفٹ ریٹارٹ کے چار سال مکمل ہونے پر قوم کو خیراج تحسین کسی بھی موہم جوئی کا قوم کے تعاون سے موہ توڑ جواب دینے کا آزم ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری کہتے ہیں بھارت کو خوش فہمی میں بھرپور جواب کا سامنا کرنا پڑا پاکستان جارہیت مسلط کرنے پر جنگ دشمن تک لے گیا 26 فروری 2019 کو انڈیا نیئر فورس کی پاکستان کو میلی آنگ سے دیکھنے کی کوشش مسلط فاج کا اندھیرے میں کی گئی بزدلانہ حرکت کا دن کی روشنی میں بھرپور جواب کنٹرول لائن کی دوسری جانب ملیٹری ٹارگٹس لاک کیے سیویلین آبادی کو بچاتے ہوئے کھولی جگہ پر انڈین فوجی تنصیبات اور اسلحہ ڈپورس کو کامیابی سے نشانہ بنایا جیل بھرو تحریک تحریک انصاف کا آج سرگودھا میں گرفتاریاں دینے کا اعلان زلہی قیادت اور کارکنان ڈی پیو چاک سے گرفتاری دیں گے گزشتہ روز گجراوالہ سے سابق وفاقی وزیر نظر گوندل اور سابق ایم پی اے زفر چیما سمیں چند کارکنان نے گرفتاری دی تحریک انصاف کے نو راہ نماؤ کو تیس دن کے لیے نظر بند کیا گیا محکمہ داخلہ اور جیل حکام نے ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کر آ دی آمدن سے زائد اساس اجاد کا کیس شامل تفتیش نہ ہونے پر احتساب عدالت عثمان بزدار پر برہم زمانت منسوخ کرنے کا انتباہ تین مارچ کو نیب آفس پیش ہونے کی ہدایت عبوری زمانت میں سات مارچ تک توسی کر دی مسلم لیگ نون کی تنظیمی سرگرمی اجاری چیف آرگنائزر مریم نواز آج سے ساہیوال کا دو روزہ دورہ کریں گی آج تنظیمی کنونشن سے خطاب اور کل تنظیمی اجلاس کی صدارت کریں گی پارٹی کے تنظیمی دھانچے اور کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا سوشل میڈیا خواتین اور یوتھ ونگ کے عہدداروں سے بھی ملیں گی قومی اسیملی کے حلقہ اینے ایک سو تیرانوے راجنپور میں زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے نام محسن لغاری نوے ہزار تین سو بانوے ووٹ لے کر کامیاب نون لیگ کے اممار لغاری پچپن ہزار دو سو اٹھارہ ووٹ حاصل کر سکے نوجوانوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے نوجوانوں کی تعلیم سے ہی ملک میں ترقی ہو گئی وزیراعظم کا نوجوانوں کی پروگرام کو دس سال مکمل ہونے پر مبارک بات کہا شدید معاشی مشکلات کے باوجود یوتھ پروگرام دوبارہ شروع کیا گیا بلا سود اور آسان شرائط پر قرضے دیے جا رہی ہیں ترکیے سے غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے والی کشتی سمندر میں ڈوب گئی اٹھائیس پاکستانیوں سمیت ساٹھ افراد جان سے گئے اکیاسی کو بچا لیا گیا پاکستانی سفارت خانے کے مطابق بارہ پاکستانی لا پتہ ہیں وزیراعظم کا اظہار تشویش دفتر خارجہ کو جلدہ جل حقائق کا پتہ لگانے کی ہدایت شمالی وزرستان کے علاقے سپین وام میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ دو اہلکار شہید دو زخمی شہدام سپاہی افزل اور سپاہی امران شامل حملہ ورکی تلاش کے لیے سرچ آپریشن چاری کراچی میں اینجی سکولز کے ڈیپیٹی ڈیریکٹر کا قتل واقعے کا مقدمہ تحال درج نہ ہو سکا پولس کی تحقیقات جاری گھات لگا کر قتل کیے جانے کا شبہ خالد رضا کے قتل پر آل پرائیویٹ سکولز ایسوسییشن کی اپیل پر کچھ تعلیمی دارے بن رہے طلبہ اور والدین کو پریشانی کا سامنہ رہا کچھ بھی انہوں نے بتایا نہیں ہے رات کو کوئی میسیج بھی نہیں آیا اب ادھر آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کنفرمیشن نہیں ہے سکول بند ہے پیسیج کیا نہیں ہے ابھی پہنچے تو کہہ رہے ہیں بند ہے بچے اتنی دور سے آتے ہیں اور یہ جو ہے نا کیا نا میں اتنی جلدی اٹھتے ہیں آزانوں سے بھی پہلے تیار ہو کے جب یہاں اتنی دور سے آتے ہیں کم از کم ہمیں چالیس منٹ لگتے آنے میں اور یہاں آنکے کہتے ہیں کہ بھئی سکول بند ہے بابندی اور پولیس کے دعوے کے باوجود اسرائیل نے فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی انتہا پسند یہودیوں نے فلسطینیوں کے بیس سے زائد گھر اور دکانیں نظر آتش کر دیں کابس فوج نے متعدد فلسطینیوں کو زخمی کر دیا شاہمار عرب ممالک میں برف پگلنے لگی صدر بشار الاسد سے عرب ممالک کے پارلیمانی عراقان کی ملاقات زلزلہ زدگان کی مدد اور شام کی عرب لیگ میں شمولیت پر تبادلہ خیال عرب ممالک اور شام میں دو ہزار گیارہ سے تعلقات منقطع ہیں نائجیریا میں صدارت انتخابات کے دوران ہنگامہ آرائی اور پر تشدد واقعات مسلح افرات کا ووٹنگ کلیکشن سینٹر پدھاوا چاکوں اور لاتھیوں سے حملہ فوج نے حالات پر کابو بایا پی ایس ایل لاہور کلندس کی شاندار فتح پشاور ظلمی کو چالیس رنز سے ہرا دیا دو سو اکتالیس رنز کے جواب میں پشاور کی ٹیم دو سو ایک رنز بنا سکی شاہین افریدی نے پانچ شکار کیے کراچی کنگز کی ملتان سلطانز کو چھاسٹ رنز سے شکست ایک سو سٹسٹ رنز کے جواب میں ملتان سلطانز ایک سو ایک رنز بنا سکی پی ایس ایل ایٹ آج اسلام آباد انائٹڈ اور لاہور کلندرز کا ہوگا امنا سامنا پوائنٹ سٹیبل پر برطری کی ہوگی جنگ ہوم گراؤنڈ پر کلندرز فل چارج آزم خان کا سامنا ہوگا شاہین شاہ افریدی سے فخر زمان کو حسن علی کا چیلنج درپیش جنوبی افیقہ سے طویل اور مشکل ترین اوشن ریس کا آغاز شرکاں کو اونچی لہروں اور تیز ہواوں کا سامنا کرنا ہوگا اوشن ریس کا تیسرا لیگ پاچھ ہفتوں بعد برازیل میں ختم ہوگا اور مانچسٹر یونائٹڈ نے نیو کاسل یونائٹڈ کو شکست دے کر کاراباؤ کب جیت لیا فرنچ لیگ میں پی ایس جی کی مارسلی کو تین سفر سے مات امبابی نے دو گول داغے میسی نے ایک گول سکور کر کے ساف سو کلپ گولز کا سنگیں میر بھبور کر لیا اسپانش لیگ میں بارسلونہ کو اپسٹ شکست ہو گئی